بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے چوتھے مہینے یعنی چودہ ہفتے کے شروع سے سترہ ہفتے تک ماں اور بچے میں ہونے والی تبدیلیاں اور علامات کیا کیا ہوتی ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھے تاکہ کوئی بھی بات رہنا جائے تو چوتھے مہینے میں پریگننسی کافی ڈیویلپ ہو جاتی ہے پلیزنٹا مکمل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پریگننسی کو مکمل سپورٹ ملنے لگ جاتی ہے مکمل خوراک ملنے لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے پلیزنٹا گندے مادے بھی باہر نکالنے لگتا ہے اور تیسرے مہینے جن خطرات کا ڈر ہوتا ہے یعنی تھرڈ ماہ تک مس کیریجز زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ نے تھرڈ ماہ سے ریلیٹڈ کچھ بھی جاننا ہے تو میری لاسٹ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس سیچویشن سے نکل کر تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو مرضی کھائیں اور جیسے مرضی لائف گزارے بلکہ چوتھا مہینہ بھی بہت اہم ہوتا ہے چوتھے ماہ میں بچے میں ہونے والی اگر تبدیلیوں کو دیکھیں تو اس ماہ میں بچے کا وزن تقریباً دو سو سے تین سو گرام کا ہو جاتا ہے دو سے چھے انچ تک بچے کی لمبائی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں آئی برو آئی لیشیز سر پر بال آنے لگتے ہیں دانت مکمل بن جاتے ہیں اورگنز بہترین کام کرنے لگتے ہیں سیمپل بات کی جائے تو مکمل باڈی پارٹس کی ڈیویلپمنٹ ہونے لگ جاتی ہے جو لاسٹ من تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے چوتھے مہینے کے شروع تک بچہ مکمل بن جاتا ہے لیکن سائز میں تقریباً دو سے چھے انچ تک لمبا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچے کی گروت شروع ہو جاتی ہے چونکہ بچے کی گروت آہستہ آہستہ نوے مہینے یعنی آخری ماہ تک مکمل ہوتی ہے تو بچہ آہستہ آہستہ سے ڈیویلپمنٹ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے ماہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو چوتھے مہینے میں ماہ کا وزن بڑھنے لگتا ہے کیونکہ بچے کی گروت ہونے لگتی ہے پیٹ ہیپ اور چھاتی پر سٹریچز بن جاتے ہیں بھاری پن فیل ہوتا ہے انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹانگیں پھول جاتی ہیں اور زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا ہے پرگنینسی کنسیو ہوتے ہی کچھ خواتین میں چھائیاں چہرے پر ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ وقت کے ساکھ ساکھ ڈلیوری تک ہونے لگتی ہیں چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ خود با خود ختم ہو جاتی ہیں اس ماہ آپ کو ڈاکٹرز کو بھی لازمی وزٹ کرنا ہوتا ہے جس میں ڈاکٹرز آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور بچے گروت دیکھی جاتی ہے کہ چوتھے مہینے کے حساب سے مکمل ہے یا نہیں اور بچہ حرکت کرنے لگا ہے یا نہیں اگر کوئی کسی قسم کا پرابلمز ہوتا ہے تو ڈاکٹرز آپ کو میڈیسنز ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور وہ آپ لازمی طور پر یوز کریں اور جب بھی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ٹائم دے جس پہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ یا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ ڈاکٹرز کو لازمی وزٹ کریں اور کچھ خواتین میں بچے کی حرکت جو ہے وہ فیل ہونے لگتی ہے وہ بچے کی موومنٹ فیل نہیں ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ مچھلی کی طرح آپ کو جو ہے وہ تڑپتا ہوا فیل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین میں الٹی اور متلی چکر چوتھے مہینے بھی رہتے ہیں اور جن خواتین میں یہ پرابلم ہوتی ہیں وہ خود بھی کمزور ہوتی ہیں اور بچے کی گروت بھی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈائیٹ پر مکمل توجہ دینی چاہیے اس پر ہم آگے مزید بات کریں گے اس کے علاوہ تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا آرام کرنے پر تھک جاتی ہیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے سستی بھی ہو جاتی ہے دل کی گبراہت زیادہ ہو جاتی ہے چاہتی کا سائز بڑھنے لگتا ہے تو سینے پر بھاریپن محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ کپڑے ہمیشہ آرام دے اور ڈھیلے استعمال کریں جینز اور ٹائٹ وغیرہ سے پرہیز کریں اس کے علاوہ وائٹ ڈسچارج اکثر خواتین میں کم ہوتا ہے لیکن اکثر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اگر تو نارمل ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر زیادہ ہو جس میں کلر چینج ہو اور سمیل آتی ہو تو ڈاکٹر سے لازمی طور پر رجوع کریں کمر میں درد ہوتا ہے سینے میں جلن بڑھ جاتی ہے پیشاب بار بار آتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد صحت مند خوراک کھائیں اور زیادہ کھانا ایک ہی وقت میں نہ کھائیں کیونکہ حازمہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ وقفے وقفے سے کھاتی رہیں اس کے علاوہ بات بات پر گصہ آتا ہے اور چرچڑا پن بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے نہ صرف ہسپینٹ کو اس سیچویشنز کو سمجھنا چاہیے بلکہ گھر کے باقی افراد کو بھی آپ کی حالت کو سمجھنا چاہیے اور مکمل ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے آپ کو بھی فیملی کے زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور ہمیشہ پوزیٹیو اور اچھا سوچنا چاہیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے سٹریس بلکل نہ لیں یہ آپ کے اور بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور آپ کے ہسپینٹ کو بھی اور گھر کے باقی افراد کو بھی آپ کی ہر طرح کی خواہش کا پورا پورا احترام کرنا چاہیے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور یہ بھی خیال رہے کہ ہمیشہ صحت مند کھانا مہیا کرنا چاہیے کیونکہ صحت مند کھانا بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ کھانا میں یسر ہو جس میں ویٹامنز، منڈرلز، کیلشیم، پوٹاشیم، فائبر، آئرن، زنک وافر مقدار میں موجود ہوں کیونکہ ان سے آپ کا ایمیوننگ سسٹم بہتر ہوتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اورگنز بہتر طور پر کام کرتے ہیں خون کا بہاو ٹھیک رہتا ہے نرویس سسٹم بہتر ہوتا ہے اور فولک ایسٹ کا ذکر ہم نے لاشٹ ویڈیو میں بھی کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے اس پر ویڈیو بھی موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا فولک ایسٹ انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے بچے میں نئے سیلز جو بنتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں جس سے بچے کی گروہ ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال پریگننسی پلان کرنے سے تین ماہ پہلے ہی کر دینا چاہیے اور پریگننسی کے دوران بھی لازمی طور پر اس کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ اومیگا تھری استعمال کریں اس سے بچے کی ذہنی نشنمہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کی روٹی اور یا پھر اس کا دلیا لازمی طور پر استعمال کریں دودھ دہی مکھن دالیں لوبیا مچھلی کوشش کریں کہ مچھلی جو ہے وہ سمندری استعمال نہ کریں اس کے علاوہ کھجور ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی طور پر کرنا چاہیے ڈرائی فروٹس میں بادام اور اخروڑ زیادہ لیں اس میں آئرن اور فائبر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کشمش لیں جس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے ہری سبزیاں اور رائس کلیجی لازمی طور پر استعمال کریں فریش فروٹس کھائیں اور دن میں سیلڈ لازمی کھائیں اس کے علاوہ سگرٹ، الکوہل، تمباکو، کافی، چائے کا استعمال ہرگز نہ جو ہے وہ میدے کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جلدی حضم نہیں ہوتا ہے اور قبض زیادہ ہوتی ہے جس سے شگر لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ میٹھے کا استعمال انتہائی کم کریں کیونکہ حمل کی شگر کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے مٹھائیاں بھی کم استعمال کریں ایک تو اس سے جو ہے وہ میٹھے کی شکایت آپ کا شگر لیول بڑھنے کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ میدے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آپ کا حازمہ جو ہے وہ ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو سفر کم کرنا چاہیے وزن کم اٹھائیں آرام کا مکمل خیار رکھیں نیند اپنی مکمل کریں اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو مکمل وزٹ کریں جب بھی ڈاکٹرز سجسٹ کریں الٹرا ساؤنڈ بھی لازمی کروائیں اس کے علاوہ سرک گوشت کا استعمال کم کریں فریش جوسیز کا استعمال بھی نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے ناشتہ لازمی طور پر کیا کریں اور ایگ استعمال کریں آدھی پکی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں مطلب ایگ اور گوشت کو جو ہے وہ مکمل پکا کر کھائیں واک لازمی طور پر کریں اور ڈیلی واک کا ٹائم بڑھاتی جائیں کیونکہ آخر میں بہت ساری پچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے اور واگ کرتے وقت بھی اور عام روٹین میں کوشش کریں کہ جوتا مکمل طور پر آرام دے پہنے خوشیاں بانٹے اور ہمیشہ خوش رہیں تاکہ پریگننسی کی گروت جو ہے وہ اچھی ہو سب سے اہم بات پریگننسی کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ مکمل انجوائیمنٹ کے ساتھ اس کو مکمل کریں آئی ہوپ کہ آپ کو چوتھے مہینے سے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشنز مل گئی ہوں گی میرے چینلز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ